پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو کہاں اللہ تعالی لے گا کہتا بس صحیح ہے پھر پرواہ نہیں ہے پھر آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے تو آپ کیوں کیوں ڈر نہیں کیوں ایسے کیوں کہتا ہے کہتا ہے اس لئے کہ وہ اللہ کریم ہے اور کریم کی شان ہی ہوتی ہے کہ جب اس کو جب اس کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے کسی کو پکڑ کی تو اس کو ماف کر دیتا ہوتا ہے ماف کر دیتا ہے اور جب اس کا حساب کتاب لیتا ہے تو چشم پوشی کرتا ہے اللہ میں چونکہ وہ کریم ہے اور کریم میں یہ دو وصف ہوتے ہیں کہ جب اس کو قدرت ہو جائے پکڑ کی تو وہ ماف کر دیا کرتا ہے اور جب وہ حساب کتاب لیتا ہے تو وہ چشم پوشی کرتا ہے اگرور کرتا ہے چلو درگزر کر دو فرما کہ جب اللہ دنیا کے در میں دیکھ رہا ہوں میں نافرمانیاں بڑھاتا جاتا ہوں اور وہ اپنی نعمتیں نشاور کرتا جاتا ہے میں اپنی زمان سے اس کا انکار بھی کروں وہ پھر بھی کھلاتا رہتا ہے میں اس کی آنکھوں اس کی دی آنکھوں سے اس کی حرام کو دیکھوں پھر بھی میری آنکھوں کو نور اور روشی آتا کیے جاتا ہے میں اسی جسم و جان کے اس کی گناہ معاصر بھی کروں وہ پھر بھی کھلاتا رہتا ہے جب دنیا میں اس کا یہ رویہ ہے تو آخرت میں کیا بدل جائے گا آخرت میں وہ یہ کرے گا گناہوں کے باوجود میری بخشش کر دے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا کہ کمال ہے کہ جو کوئی نہ سمجھ سکا یہ دیاتی سمجھ گیا یعنی یہ اللہ کو پہچان گیا یہ دیاتی اللہ کو پہچان گیا کوئی نہ پہچان پائے یہ پہچان گیا حقیقت اللہ کو جس سے پہچانا وہ تو بالکل خوشی سے رہتا ہے جیسے دنیا میں ہم سوچیں کہ ہم گناہ کتنے کرتے وہ پھر بھی دے رہا ہے یہاں تک کہ اللہ اپنے منکروں کو بھی کھلا رہا ہے جو اللہ کے وجود کا بھی انکار کر رہا ہے ان کو بھی دے رہا ہے